ما عندكم ینفت بھئی سنو جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا دولت ہے نا ختم ہو جائے گی تمہاری عمر ہے ختم ہو جائے گی تمہاری جوانی ہے ختم ہو جائے گی تمہاری ہے اس لئے ختم ہو جائے گی اچھا یعنی آپ یقین فرمائیں کہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے جو بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا ہم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ پروردگار تنز کر رہا ہے دولت پر کہ دولت بڑا ناس کرتے ہو نا دولت پر دولت ختم ہو جائے گی فقط دولت پر تنز نہیں ہے تمہاری ہر شئے پر تنز ہے انسان کی ہر شئے پر تنز ہے بھئی علم پر تو بڑا گھمنڈ ہے نا علم پر بڑا گھمنڈ ہے کہ علم تو ختم ہونے والی شاہی نہیں ہے لیکن آپ یقین فرمائیں کہ میں پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کر رہا ہوں کہ آج کسی سبجیکٹ پر کسی بھی موضوع پر آپ دنیا کی مستند ترین کتاب لکھ دیں اتنی بڑی مثلا معاشیات لے لیں معاشیات پر اتنی مستند کتاب آپ لکھ دیں کہ اس سے بڑی کوئی کتاب ممکن نہ ہو ہو سکتا ہے اچھا آپ نے کتاب لکھ دی آپ یقین فرمائیے گا کہ وہ کتاب جو مستند ترین ہوگی دنیا کی ہر یونسٹی کے لیے قابل قبول ہوگی دنیا کے ہر ماہر معاشیات کے لیے قابل سند ہوگی وہ کتاب اپنی زندگی کے دس برس بھی پورے نہیں کر سکتی دلیل دوں دس سال میں معاشیات کا علم اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ وہ کتاب آؤٹ اف ڈیٹ ہو جائے گی یعنی ختم ہو گئی یا نہیں علم تھا علم تھا ویاں آپ کتاب لکھ رہے تھے دولت نیچے ماہ کر رہے تھے علم تھا لیکن دس سال میں اتنا ایڈوانس ہو گیا وہ علم کہ آپ کے سارے نظریات فرسودہ ہو گئے سارے نظریات مطروخ ہو گئے آؤٹ اف ڈیٹ ہو گئے اور اب ایک دوسری کتاب اس کے لیے آگئی تو اب پروردگار یہی کہنا چاہ رہا تھا وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ تمہارے پاتھ جو کچھ بھی ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ آیت کا دوسرا ٹکڑا باق اور اللہ کے پاتھ جو کچھ بھی ہے وہ باقی رہنے والا ہے بھئی وہ تمہاری کتاب ہے جو دس برس زندہ نہیں رہتی اور ایک اس کی کتاب ہے کہ صدیوں پر صدیاں گزر رہی ہیں ایک تمہاری کتاب ہے اور ایک اس کی کتاب ہے کہ صدیوں پر صدیاں گزر رہی ہیں لیکن ماہ و سال کی گرد پوری کتاب تو بہت دور ہے اس کے ایک جملے کو بھی میلہ نہ کر سکی مرحبہ مرحبہ مرحبہ